اسلام علیکم گائے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میری دعا رومین دے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آمین تو جی آج موسم بہت ہی پیارا ہے اور میں جا رہی ہوں امیل کوئن یہ ہم جا رہے تھے ایک نئی سٹی ہے آپ کو دیکھا ہوں میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں یہاں پہ بہت ہی فیمس یہ امیل کوئن کا مول ہے یہ شارجہ سے زیادہ دور نہیں ہے تقریباً 45 منٹس لگ جاتے ہیں اگر ٹریفک نہ ہو تو اور بہت ہی فیسفل بہت ہی دپردست بنا ہوا ہے اور اسپیشلی ویدھر بہت اچھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا کلاوڈی ویدھر ہے اور یہ یہاں پہ اتنے کراوڈڈ نہیں تھا تو اس وجہ سے بہت ہی آسان ہی ہوئی ہمیں جانے میں اور یہ یہاں کا نیسٹو ہے آپ بھی دیکھ لیں یہاں پہ کلاوہ بنا ہوا ہے سارا شہر بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے بہت بڑی بیلڈنگز وغیرہ یہاں پہ نئی ہیں تو انہوں نے یہاں کانسپ یہاں پہ رکھا ہے کہ تھوڑا وہ ماحول یہاں پہ اچھا سا اور بہت بڑے ویلاز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اکثر جو ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ لوگ یہاں رہتے ہیں یہاں کے لوکل اکثر یہاں پہ سند کرتے ہیں رہنا تو جی میں نے سوچا اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور جو لوگ نہیں آئے یہاں پہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے تو ان کو بھی دھکھاؤں کہ امیل کوئن یہ کیسا شہر ہے اور کس طرح سے لگتا ہے یہاں پہ یہ بہت ہی پیاری پیاری ماسک بنی ہوئی تھی یہ بہت بردست لگ رہی تھی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہاں پہ اتنی خوبصورت یہ بناتے ہیں ماسک دیکھنے میں ہی مزا جاتا ہے اور یقین کریں آج موسم بہت ہی سوانا تھا اتنا کلاوڈی ویدر تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا اور اتنی زبردست ہوا چل رہی تھی تو پھر صحیح مزا آتا ہے نا جیسے کہ وہ ونٹر والی وائب آ رہی تھی تو قائز اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھیں کتنے زبردست بلاس وغیرہ بنے ہوئے تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو دکھا دوں موسیقی 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 تو جی گائز ابھی آپ کو ملے کے چلتی ہوں بہت ہی امیزن جگہ ہے یہ آپ دیکھا کہ دیکھ سکتے ہیں باہر سے لگ رہا ہے اتنی اچھی وائب آ رہی تھی یہاں پہ یہ انہوں نے زبردست بنایا ہوئے بیچ کا جگہ یہ یہاں پہ دیکھیں کائٹ بیچ کے نام سے ہے اومیل کوئن میں بہت سارے ٹوریسٹ اسپیشلی جو باہر کے ملکوں سے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اس جگہ کو اور ان کا انٹیرر تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور انہوں نے پورا یہ اس طرح سے سیٹ کیا ہوا تھا یہ بیچ والی وائب آ رہی تھی پورا مجھے بہت ہی زبردست لگا یہ ایک دیفرنٹ ماحول تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ایک یونیک ایکسپیرنس تھا یہ جگہ کے انٹیرر بہت ہی ڈیفرنٹ تھا تو الحمدللہ بہت ہی مزا آیا یہ کائٹ بیچ کے نام سے یہاں پہ ہے یہ ان کا آپ کو میں پورا دکھاتے ہوں کس طرح سے انہوں نے امیزنگ بنایا ہوا تھا اور یہ یہاں پہ انہوں نے جھولے وغیرے بھی لگایا ہوئے تھے یہ پورا اس طرح سے لکڑی کا بنا ہوا تھا یہاں پہ میں ٹرائٹ کر رہی تھی ان کا یہ بیچ کی وائپ کے پڑی ہوئے تھی ڈیکوریشن کی چیزیں اور الحمدللہ اتنی تیز ہوا چل رہی تھی آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ ہمیں مزا آیا وہ پاکستان یاد آگیا اتنی تیز ہوا میں اور سردی تھی تو الحمدللہ ہم نے بہت انجوائے کی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ انجوائے کریں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز جیسے کہ آج کل ویدھر بہت اچھا ہو گیا ہے تو یہ پلیس آپ ضرور وزٹ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ایکسپیرنس رہتا ہے تو میں نے سوچہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو زبردست رہتا ہے فیملی کے ساتھ بچے بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح سے آؤٹڈور سیٹم میں آپ دیکھیں پیکنک بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کافی فیملیز آئی ہوئی تھی تو اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی آپ بھی فریش ہو جاتے ہیں کیونکہ تازہ ہوا بہت ہی ضروری ہے تو آپ کوشش کریں باہر اب جیسے کہ موسم اچھا ہو گیا تو ضرور اس طرح کی پلیسز وزٹ کریں یہاں پہ اس طرح سے بھی سیٹ اپ کر کے فیملیز آتی ہیں اپنا انجوائے میں ساتھ میں انجوائے کرتی ہیں اور اتنے پیارے موسم میں اور سامنے بیچ کا ویو تو بہت ہی سکونہ مل رہا تھا اور بہت ہی مزا آیا الحمدللہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ آپ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح یہ بہت ہی بڑا واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے آپ ساتھ ہی طرح تواق بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح انجوائے کر سکتے ہیں اگر پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں اگلے اگلے